اور اس وقت سولہ میں سے ہمارے پاس گیارہ اس میں سے دس پر بھارتی جنتہ پارٹی آگے چل رہی ہے ایک پر سماجوادی پارٹی اور ایک پر بہو جن سماج پارٹی راجو راج کا ہم رکھ کر لیتے ہیں جو کی میرٹ سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راجو راج بی جے پی میرٹ سے ایسی خبر ہے تصویر ہے کہ بی جے پی آگے چل رہی ہے اور دوسرا ایک عام لوگوں سے اور اگر ہم بات کر پائیں تو یہ بھی جانا چاہیں گے جس کا ذکر ہم یہ سٹوڈیو میں بھی کر رہے تھے ایک نروسنس ضرور تھی حالانکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ وہ آشوست تیس جیت کو لے کر کہے لیکن ایک نروسنس ضرور تھی بھلے وہ جی اسٹی کو لے کر تھی نوڑبندی کو لے کر تھی اور خاص طور سے لے کر یہ تھی کہ ان آٹھ نو مہینوں میں کیا اتنا کام ہو پایا ہے کہ ووٹر دوبارہ انہیں ٹرسٹ کر سکے دیکھیں سچین یہاں پر کچھ لوگوں سے کچھ در پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ان کا صرف صرف یہ کہنا تھا کہ یہ جو جو چناؤ جو جن امیدواروں کو یہ ووٹ دے رہے ہیں جو ان کے اسثانیے مدے مثلاً صفائی بجلی اور جو پانی کی سمسیہ ہے سڑکو کی سمسیہ ہے ان مسلوں پہ یہ ووٹ دے رہے ہیں نوڑبندی اور جی اسٹی کا جیادہ اثر خاص کر میں میرٹ کی بات کروں گا وہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اسثانیے مدے پر جو کنیڈیٹ ہیں چناؤ لے رہے ہیں لوگوں نے اسی ادھار پر انہیں سمرتھن کیا ہے جہاں تک روجہان کی بات ہے بی جے پی پر پرتیاسی جو کانتا ہے وہ آگے چل رہی ہیں پہلے چلن میں اور دیکھنا ہوگا کہ وہ جیت میں تبدیل کر پا رہے ہیں لیکن اسثانیے مددوں پر یہاں پر چناؤ لے رہا یہی وجہ ہے تصویرے میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں پر لوگوں کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے کتنی تعداد میں لوگ سبح اور بیدھان سبح چناؤ میں آپ کو کاؤنٹنگ سینٹر پر اتنی بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن یہ اسثانیے چناؤ ہے اور اسثانیے چناؤ میں جو لوگ ہیں جو جنتا ہے یہاں پر برچڑ کے حصہ لے رہی ہے اور وہ یہاں پر کھڑا ہے کہ ان کے جو دوار ہیں جو پارسد ہیں جو میر پت پر جیتیں گے ان کی جیت کے لئے یہاں پر کھڑے ہیں ان کا انتجار کر رہے ہیں اور پل پل جانکاری لنے چاہتے ہیں ٹی وی کے مادے ہم سے موبائل سیٹ سے کہ انہیں یہ جانکاری مل پائے اور ساتھے ساتھ کے جلوز اور اس طرح کے چیزوں پر فیلال بابتی لگائی گئی ہے امہ گان جی اس چرچہ کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں کیونکہ یہاں سے تو نگر نگم تو صاف دکھا رہا ہے بی جے پی کم سے کم ایک اچھے تھمپنگ منجورٹی سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگ بک تمام نگر نگموں میں فیلال کی نجانوں کی اگر انگ ذکر کی جائے اسے تھوڑا سا اس چرچہ کو اگر آگے بڑھا جائے کیونکہ پہلے ہی ایسا دیکھا جا رہا تھا کہ یہ بھلے نکائے چناب ہو لیکن اس کا بڑا امپیکٹ اس لیے ہوگا کیونکہ گجرات میں آگے چناب ہونے ہیں وہاں پر کس طریقے سے اور کس طر پر کیمپیننگ چل رہی ہے وہ آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں کتنا ایک یہ افیکٹ کر سکتا ہے سر دیکھئے یہ دیکھئے یہ فلوٹنگز بوٹ ہوتے ہیں جو دو پرسنٹ تین پرسنٹ بوٹ ہوتے ہیں مدداتا جاگرک ہوتا ہے آپ کو ایک چونکہ الیکشن وہاں پیک پر ہے تو نشید روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو قیدر گزرات چناؤں میں لگا ہوا ہے اس کو ایک مورل بوستنگ ہوگی کہ دیکھئے ہم جیت گئے جیت گئے یو پی میں جیت گئے گزرات میں بھی جیتیں گے تو ایک مورل بوستنگ ان کو ایک ملے گا ایک ماحول بنانے کا ہوگا اور ماحول تو LED ساری پارٹیوں نے گزرات میں بنا رکھا ہے بہت دور ہے گزرات اور اتر پردیس دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایک سیما تک پلوٹنگ بوٹ تو ایک پرسنٹ ڈیٹ پرسنٹ جو بوٹ ہے وہ بھاسن باجی کا چناؤی گریلیوں میں بولنے کا ایک موقع مل گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو وہ اس کا اس جو پھجا ہے جو اتر پردیس میں جو اس کو بھاری جیت مل لئے اس کا نشطر روپ سے وہ بھنانے کی کوسس کریں گے اور یہ چرچہ کوئی میں ایک لئے نہیں بتا رہا پچھلے دو چار دن سے چرچہ چل لئے کہ اتر پردیس کی جیت کو گزرات میں بھنائے جائے گا تو گزرات الگ ہے یوپی الگ ہے وہاں کی نگریے بے ہستا میں نے گزرات کا دورے کیے اتر پردیس سے کئی معنی میں اچھی ہے بہت بہتری نواں کی کئی جگہ نگریے بے ہستا ہے ساب سپائی کے معاملے میں بہت اچھا ہے اتر پردیس کو سیکھ لینی ہوگی کہ ابھی تو کہ کس طرح سے بہت اچھی وہاں پر گزرات میں چیزیں چلتی ہیں سپائی کی بے ہستا اور یہ جواب دے ہی میں ان کو کہتا ہوں بھارتے جندہ پارٹی کے لوگوں کو کہ دیکھئے آپ سنکرب لیجئے اگر آپ کو پرچند بہومت ملا ہے کہ آپ نگریے بے ہستاں کو صداریں گے اور آپ ایسی نگریے بے ہستا ابھی آپ نے بجلی کے دام بڑھا دیئے ہیں گزرات سے یہاں پر نگر نگم سے ضرور سندیشیں لے سکتے ہیں جس طریقے کی صاف سفائی اور بے ہستا گزرات میں منیج جی ایسا کیا جائے گا سچن جی نشت روپ سے ہم تو کسی سے بھی سیکھ لے سکتے ہیں چونکہ ہم اہنکار میں نہیں رہتے ہم گزرات سے جو اچھی چیزیں ہیں نگر نگم میں جو اچھی چیزیں ہیں جو چیز امپلیڈمنٹ ہوئی ہے جس کے ناتے سے اگر یوپی کو لاب ملتا ہے یوپی کی جنتہ کو لاب ملتا ہے نگر نگم میں رہنے والی لوگ کو لاب ملتا ہے ساف سفائی ڈرینیج سیور یاتا یاد کی بے وستہ پیجل کی بے وستہ اور ہم اکیلے راجنیتک دل ہوں ترک دیس میں جنہوں نے اپنا سنکلپتر جاری کیا اس اسطانی نکاہ کے چناؤں میں بھی ہم چناؤں میں جیت اگر آئے تو ہم یہ یہ کریں گے ارطاعت ہم نے جمہداری لی ہے انراج نیتک دل تو سنکلپتر بھی نہیں جاری کیا اور ساڑھے تین کروڑ جنتہ جس چناؤں میں بھاگ لیتی ہو اس جنتہ کا اتنا اگرور یہ تو آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی کے لیے یہاں پر سکوپ یا کسی کے لیے اتنا سپیس چھوڑا ہی نہیں کہ کوئی یہاں پر کھل کے چناؤں لڑ سکتا آپ نے کہا کہ جیسے کی ایسا لگ رہا تھا جیسے خود سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور اگر اسی تنپنگ میجورٹی سے آپ آ رہے ہیں نگر نکموں میں تو کم سے کم جنتہ بھی یہی امید کرے گی کہ نگر نکم درست ہو شہروں کی حالہ ٹھیک ہو اور صفائی اور جو باقی وفستہ ہے وہ بھی درست ہو